بھائی بتا رہے تھے کہ ابھی جو نئے ویزے آئے ہیں حجاج کرام کے ان کی سیلریز زیادہ ہیں پچھلے کی نسبتاً تو اسی طرح دو چار اور بھی انفرمیشن سے وہ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ جو کوششن لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے ان میں سے ایک کوششن یہ تھا کہ حرم میں ڈیوٹی کون کون سی لگتی ہے حرم میں کتنی شفٹ ہوتی ہیں اور کتنے گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور جو چھوٹی ملتی ہے یا وہ پیڈ ویکیشن ہوتی ہے یا خود کا خرچہ ہوتا ہے خادمین حج پر کیسے جا سکتے ہیں فی میلز کے ویزے کی کیا سیچویشن ہے ان کی سیلریز کتنی ہوتی ہے اور ان کی ڈیوٹ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے تو چلیں اسی کے ساتھ اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو وسیق بھائی پہلا سوال آپ مجھے بتائیے کہ حرم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے کافی زیادہ مجھ سے وسیق بھائی کے بارے میں خادمین ویزا کے بارے میں پوچھ رہے تھے کیونکہ جو لاش ویڈیو بنائی تھی اس میں کچھ چیزیں انکلیر تھیں تو وہی چیزیں کلیر کرنے ابھی میں جا رہا ہوں وسیق بھائی کے روم میں اور ابھی میں موجود ہوں ابراہیم خلی روڈ پہ تو ساتھ میں آپ کو ابراہیم خلی روڈ کے مناظر بھی دکھاتا ہوں اور وسیق بھائی کے اتنی تیر تک روم میں بھی میں پہنچ جاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شہر آئے ابراہیم خلی رکھا ہوئے اور سامنے لوگ آ رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے حرم پاک جانے لگے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھر راستہ حرم پاک ہی پڑھ جاتا ہے تو حجاج کرام یہاں پہ عمرہ کرنے کبھی آئے ہیں یا حج کرنے ہیں تو آپ نے بہتیم کمنٹ سیکشن میں بتانے ہیں پھر آپ ابراہیم خلی روڈ سے گزئے تو آپ نے کہیں سے شوپنگ کی تھی یا اپ کا ہوٹیل یہاں کہیں تھا کیونکہ اکثر جو پاکستان ہی انڈین ہو جاتے ہیں ان کا ہوٹیل ابراہیم خلی روڈ پر ہی ہوتا ہے اور وہ یہ کہیں 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 کے ہی کھلے تک کرتے ہیں کھنچ باز لگوں کا ہجرہ روڈ پر ہوتا ہے باز لوگوں میں ابراہیم خلی روڈ پر ہوتا ہے براہیم خلوی روڈ ہے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے پاکستانی ہوتل ادھر جتنی بھی ریسٹورنٹ ہے سارے دیشی ریسٹورنٹ ہے جیساں یہ پہلے شوارما وغیرہ قسموں سے وغیرہ ادھر پڑے ہیں پھر آگے یہ لہور جہر ہوتل آ جاتا ہے پھر آگے بنگلہ دیش انڈیان ہوتل آ جاتا ہے پھر اس لیف سائٹ پھر پاکستانی ہوتل آ جاتا ہے سٹریٹ مکمل پاکستانی ہوتل ہے ابھی آگے چلتے ہیں میں آگے کہ آپ کو مناظر دکھاتا ہوں ابراہیم خلی روڈ کے کیا مناظر ہے اور وسیق بھائی کی انتظار کر رہے ہیں تو وسیق بھائی سے بھی جا کے ملتے ہیں ہاں وسیق بھائی بتا رہے تھے کہ ابھی جو نئے ویزے آئے ہیں حجاج کرام کے ان کی سیلریز زیادہ ہیں پچھلے کی نسبتا تو اسی طرح دو چار اور بھی انفرمیشن سی وہ ان سے پوچھتے ہیں یہ سامنے دیکھیں ایدھر کلوک ٹاور ہے یہ سارے ابراہیم پھلی روڈ ہے ابھی ایدھر ایک اور مجھے گلی نظر آئی ہے ایدھر تو اور بھی کافی سارے پاکستانی انڈیان ریسٹرینٹس ہیں اور یہ ہوتلز بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہوتلز کی پرائیس بھی بہت مناسب ہے اتنی ایکسپینسیو نہیں ہے یہ سامنے مطام لاہور آگیا پھر پیچھے سرگودہ ہے اور اس کے پیچھے جوسیس کی شاپ ہے اور بھی ہاں پہ کافی سارے بیسی ریسٹرینٹس ہیں تو ویلکم بیک ٹو مای ولوگ وسیق بھائی آج چکے ہیں اور آج وسیق بھائی سے پوچھتے ہیں جو آپ لوگوں نے سوال کی ہوئے تھے تو وسیق بھائی پہلا سوال آپ مجھے بتائیے کہ حرم میں ڈیوٹی کون کون سی لگتی ہے سب سے پہلے اسلام علیکم اللہ پر ٹھیک ہے خیرے بھے اچھا حرم میں ڈیوٹی جو ہیں وہ چار طرح کی ڈیوٹی ڈیوٹی تو بہت ساری ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ صفائی والا ہے صفائی والا ہے قرآن والا ہے یا کوئی ٹکنیشن ہے پلمر ہے سارے ہی خادمین ہیں حرم کے جو خادمین کی مینٹ ڈیوٹی ہیں وہ چار ہیں پہلی آپ کی آ جاتی ہے نظافے کی جو حرم کے اندر کی صفائی کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ دھلائی کر رہی ہے شیشے صاف دوسرے نمبر پر آتا ہے زمزم جس میں آپ نے پانی کے کولر لگانے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے مطاف میں جس طرح کولر پڑے ہیں وہ انہوں نے بھرنے ہیں گرم پانی کے لے کر آنے ہیں ٹھنڈے پانی کے انہوں نے کولر لے کر آنے ہیں اور وہ انہوں نے لا کے لگانے ہیں اور اس کے علاوہ تیسرے پہ جو ہے وہ آتی ہے مساحف کی قرآن پاک کی آتی ہے جس میں آپ نے قرآن مجید صاف کرنا ہے قرآن مجید تعطیب سے رکھنا ہے حجاج جو نیا قرآن خرید کے لے کر آ رہے ہیں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس میں بھی بلکہ وہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا اکثر فیک قرآن آجاتے ہیں مطلب دو طرح کا قرآن ہے ایک حرم کا قرآن ہے اور ایک نارمل قرآن ہے اس کی پرائیس میں بھی کافی فرق ہے اور اس کے ڈیزائن میں بھی کافی فرق ہے تو اچھا چوتھی جو ہے وہ آپ کی آجاتی ہے حرم کے باہر کی صفائی کی جو آپ نے دیکھو گا بلو بردی میں ہوتے ہیں جو باہر کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں اچھا یونی فارم جو ہے وہ اندر والوں کا گرین ہے قرآن پاک والے جو ہوں گے ان کے یہاں پہ سائیڈ پہ اور انچ پٹی لگی ہوگی اور جو زمزم والے ہوں گے اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیم کلر کی ان کا یونی فارم ہے اور یہ چار ڈیوٹیز ہوگی تو ڈیو ٹائمیں کتنے ہوتی ہے رمضان حج جو ہے اس میں جو آٹھ ہٹھ ہٹھ گھنٹے کی تین شفٹ سے پہ 10 toreم一个 والا شوہر 새oki کے ساب سے آپ کوวกہ demanding ا سے اس کے بعد پوچھا ہے کہ کتنے ہوتی چھوٹی آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو امرزنی چھوٹی چاہیے تو آپ کو نیدعudi سپورٹ دے گی کمپنی جو ہے واپس پورا کوپریٹ کرتی ہے اس کے بعد جو ہے آہ جس طرح آہ میں آیا ہوں نا تو ایک جس طرح آتے ہیں جس طرح آپ آرمی میں نہیں ہوتا وہ ایک بیچ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح یہاں پہ گروپ جس طرح جس طرح جس طرح جس طریقے سے گروپ آتے ہیں اسی طریقے سے ان کی چھوٹی لگتی ہے جن کو دو دو سال پوری ہو جاتے ہیں یہ کسی نے سال بعد اگر جانا ہے ایک میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ جو آپ فرض کریں میں ہون اگر میں آیا ہوں اور میں اسی سال میں چھوٹی چلا گیا ہوں تو میرا نمبر اب اگلے دو سال بعد آئے گا مطلب اور اگر لیٹس پوز ابھی جاتے ہیں آپ تو جو ٹکٹ کا خرچہ ہو گیا اور ایک ماہ وہاں گزاریں گے وہ خرچہ آپ کو اپنا ہوگا اپنا ہوگا اور اگر کمپنی آپ کو بھیجتے ہیں پھر کمپنی کا ہوتا ہے ابھی تک تو نہیں تھا لیکن انشاءاللہ اگر کمپنی ٹکٹ وغیرہ پروائیڈ کرے گی آپ کو اچھا اس کے بعد اگر کوئی خادمین حج کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے حج جس طریقے سے آپ نے کیا تھا نسک سے اپلیکیشن سے وہ ورکہ لے کے کیا آپ کی کمپنی سپانسر بھی کرتی ہے نہیں سپانسر نہیں کرتی پہلے ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ آپ نسک پہ جائیں گے نسک اپلیکیشن سے اپنا فارم لیں گے وہ آپ جا کے پھر کمپنی میں جمع کروائیں گے پھر کمپنی جو ہے وہ آپ کو ساتھ دن کی جو ہے جو حج کے مطلب ساتھ دن ہوتے ہیں ہاں وہ آپ کو چھوٹی دے گی اب اس میں سکون سے اپنا حج کریں اچھا اس کے بعد پھر کافی زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے فی میلز پوچھ رہی تھی ان کی سیلریز کتنی ہوتی ہیں ان کی ڈیوٹی کونسی ہوتی ہیں اچھا فی میلز کی بھی سیم یہی ڈیوٹی ہے نظافے کی زمزم کی باہر ساتھ کی اور اندر قرآن مجید کی سیم یہی کام انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے اور سیلری جو ہے ان کی اچھی ہے سیلری پیکیج ان کی اچھی ہے اور ابھی جو ہیں وہ نئے ویزے کی ہیں اس کے بھی سیلری پیکیج ان کی اچھی ہے دیں تو جس طرح آپ نے لاس ویڈیو میں دیکھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاتمین کے ویزے آ چکے ہیں تو کچھ لوگوں کے کوششن تھے کہ جو میں نے اس ویڈیو میں کلیئر کرنے کی کوشش کے ایک اور کافی زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے پاکستان سے انڈیا سے کہ آپ نے لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ویزے لہور گئے ہوں ہیں جو جو کراچی رہ رہے ہیں کافی دور ہے یا جو پنجاب دوسرے ساؤت پنجاب میں رہ رہے ہیں یا کے پیگے میں رہ رہے ہیں لہور سے دور پڑتے ہیں وہ کدھر سے ویزے لے سکتے ہیں اور آپ کی اجازت ہو تو مس کا نام لے لو حاجی کامران خان نام ہے لہور میں ہے وہ بھی حرم شریف میں پانچ سال خدمت کر کے گئے ہیں تو ان کا جو ہے چینل کا نام ہے حاجی کامران خان تو وہ اسامہ بھائی نیچے بھی منشن کر دیں گے ان کا نمبر بھی منشن کر دیں گے آپ ان سے کانٹیک کریں آپ جہاں پہ بھی بیٹھے میں اعتماد والا بندہ ہے انشاءاللہ اور یہ ہے کہ آپ بے شک اپنی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ میرے اس پر پورا اعتماد کر کے آپ جائیں آپ پہلے اسے اپنی کنفرمیشن کریں آپ ان کا چینل جا کے وزٹ کریں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اگر انڈیا کا ہو اچھا انڈیا کا میں آپ کو بھیجوں گا ایڈریس ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سکرین پلکا دیں دلی میں ممبئی میں اور جہاں جہاں پہ بھی منتی ان کے آفیس بنے میں تو وہ نمبر اور جو ان کی ایجنسی کا نام ہے تو وہ آپ سکرین میں ان کو شو کروا دے گا تو یہ وہاں پہ جا کے آخری ویڈیو ہونے والے اس کے بعد آپ کس شعبے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کی پہلے ایک سر ویڈیو بنا رہے ہیں ماشا اللہ اچھا ریسپونس آرہ یہاں تیکسی ڈرائیور کے تنا ان کرنا ہے اس کی ویڈیو بنا رکھیے اس کا بہت اچھا ریسپونس آرہ اس کے علاوہ یہاں پہ اسکولرشپ مکہ میں اسکولرشپ ملتی ہے اسٹوڈنٹس کو اس کا بہت اچھا ریسپونس آرہ ہے اب خادمین کے میں میں نے ماشا اللہ کاف سارے ریلوگ بنا رکھے ہیں وسیق بھائی کے بہت بہت شکریہ ابھی اگلی ویڈیو کس چیز کے بارے میں ہونی چاہیے آپ کومنٹ میں کومنٹ کیجئے گا اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ بناؤں گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ